بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نسول علی رسول کریم فاما باد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے مخترم عزیزو فیس بک کے راستے پہ میں آیا ہوں دو تین گفتگو کرنے کے لئے اگر اس میں کوئی بھائی پشتو سپیک والا ہو وہ بھی مجھے جانتا ہو تو میری آگے کی زندگی جو تھی پچھلی زندگی جو تھی اور اب جو حلیہ ہے کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کا چین سکون راحت اپنے احکامات اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں پر رکھا ہے تو بھئی اللہ کا ہم سب پر بڑا انعام ہے ہم سب پر بڑا کرم ہے کہ ہمیں مسلمان بنا کر بیجا ہے اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کا امتی بنا کر بیجا ہے تو بھئی ہم حضور کے کام کرنے والے ہیں ہم حضور کے امتی ہیں ہم عاشق کے رسول ہیں ہم تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم دین پر مر مٹ جائیں گے ہم اللہ کے لئے سب کچھ سب کچھ سب کچھ اپنے جان مانا اولاد سب کچھ کو دے دیں گے لیکن بھئی آج ہم اتنی قربانی نہیں کر سکتے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک طریقوں کو اپنا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا عرش جس فرشتوں نے پکڑا ہے اللہ رب العزت کا عرش چار پانچ فرشتوں نے پکڑا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں سے کیا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں اے میرے گناہ سے پاک فرشتوں اے میرے پاک فرشتوں میرے عرش کو چھوڑ دو جو روزہ دار سوکی مو پہ جو بھی دعا کرے اس پہ آمین کہتے رہو آمین کہتے رہو آمین کہتے رہو ارے جب وہ فرشتہ آمین کہیں گے تو کیا کہ رحمت برسے گی تو بھئی میرے بھائیوں بہنوں میری ماں جو بھی میری انٹروی دیکھ رہے ہیں جو بھی میری بات سن رہے ہیں تو بھئی میں چار مہینے لگا کے آیا ہوں یہ میں آپ لوگ اس لئے نہیں بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ مجھے حضرت سمجھے یا آپ لوگ میری قدر کرے عزت کرے بھئی میں چار مہینے اللہ کی رضا کے لئے لگا کے آیا ہوں لیکن میری اپیل یہی ہے کہ آپ لوگ بھی اپنا وقت قیمتی کرے بھئی یہ دنیا مٹ جائے گی کیونکہ اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہے ہیں اِذَا زُزِلَتِ الْأَرْضُ زِیْزَا لَهَا یہ زمین جو ہے اپنا بوجھ باہر پہ کی گی یہ بھئی یہ سب فانی ہو جائے گا اپنی ماں و بہنوں کی قدر کرو کتنے سحاب اجڑ گئے ہیں ہمارے موطن میں ہمارے ملک پاکستان میں جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں وہاں پہ اتنی جنگیں چھڑ گئی ہیں ہماری ماں و بہنوں کی عزتیں لوٹ رہی ہیں بھئی یہ کیوں نہیں اعلام ہو رہی ہے کیونکہ ہمارے دلوں میں دین نہیں ہے ہمارے دیکھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دو جز ہے لا الہ الا اللہ دل میں رکھنا ہے کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے اے ایمان والو آپ لوگ ایمان لے کے آؤ ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ ایمان لے کے آؤ تو بھئی لا الہ الا اللہ کو دل میں اتارنا ہے اور محمد الرسول اللہ کو اپنے چہرے پہ سجانا ہے تو بھئی اگر ہم سارے حضور کے امتی ہیں اور ہم اللہ کے یہ دیکھو ہم سب پر بڑا کرم ہے کیونکہ جب تک ایک امتی جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ یہ یہ بہترین امت جنت میں نہ جائے اور جب تک کہ ایک پیغمبر جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہستی تشریف نہ لے جائے تو بھئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کیسے نصیب ہوگی وہ تو حضور کے راستے میں نصیب ہوگی اللہ کے راستے میں نصیب ہوگی تو بھئی میری سبب سب سے درخواست ہے جوانوں سے خاص طور پر جوانوں سے یہی درخواست ہے یہی خواستے اپیل کرتا ہوں کہ اس رمضان کے مہینے میں اللہ سے معفرت کی دعائیں مانگو اپنے ماں باپ کے لیے جو چلے گئے ہیں جو گزر گئے ہیں ان کے لیے بھی دعائیں مانگو معفرت کی دعائیں مانگو اور اللہ رب فرماتے ہیں کہ میں ایسے بندے پہ بڑا ناراض ہوتا ہوں جو بھی حدیث شریف ہے کہ جو اس مبارک مہینے میں اللہ سے خود کو معفرت نہ کر لے کہ اللہ سے معفی نہ مانگ لے تو بھئی اللہ بخشنے والا ذات ہے اللہ قریم ذات ہے اللہ ہمارا خالق ہے کوئی اور خالق نہیں اللہ ہمارا مالک ہے کوئی اور مالک نہیں اللہ ہمارا رازق ہے کوئی اور رازق نہیں بھئی ایسا خالق ذات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا ہے اور ایسا خالق ذات ہے کہ حضرت ہوا علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھائی پسلی سے پیدا فرمایا ہے بھئی ایسا خالق ذات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے اور بھئی رزق دینے والا بھی اللہ ہے اگر ہم کہیں گے کہ میں باہر ملک جاؤں گا اور وہاں پیسے کماؤں گا تو بھئی میزان کے پڑھڑے پہ ہمارے ساتھ پیسے اور بنگلے اور جیداد نہیں تولے جائیں گے ہمارے عمال تولے جائیں گے تو بھئی میرے یہ خاصت ہے کہ بھئی اپنی زندگیہ بناو اپنی ماں اور بینوں کی قدر کرنا سیکھو خود کی قدر کرنا سیکھو